موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے موسیقی ہوں گے جی الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں آپ سب کی دعوں سے اور یہاں پہ اجید پہر کا ٹائم اور میں نے یہاں پہ دہی لگانے کے لئے دودھ کرم کیا تھا میں نے ایکشلی میں ایسا کرتی ہوں نا دن میں ہی نا دہی لگا دیتی ہوں نا رات کو نہیں لگاتی دن میں لگا دیتی ہوں اس وجہ سے کہ پھر رات کو تقریباً نو دس بجے تک جہاں تقریباً جم جاتا اچھا خاصا پھر میں اٹھا کر اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں پھر تھنڈا ہو جاتا ہے صبح کو تھوڑا سا تھنڈا دہی کھانا مجھے پسند ہے اور تھوڑی سی لسی بھی تھنڈی ہو تو پھر مجھے اچھا لگتا ہے اور خیر حسین کو بھی اچھا لگتا ہے اس لئے ہم لوگ خاص کر پھر یہ ڈر بھی نہیں ہوتا کہ رات کو پتہ نہیں جمعے گا صحیح طریقے سے کہ نہیں جمعے گا تو پھر میں دن میں ہی نا اس کو بنا کے تو فریج میں رکھ دیتی ہوں مطلب جمعہ کے تو فریج میں رکھ دیتی ہوں تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے افتاری کا ٹائم ہے تو یہ چکن لگ جو کہ پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھائی تھی نا جب فریز کی تھی وہ چکن لگ گیا وہ آج میں نے پھر سکس پیس نکال لیے تھے وہ والے تو میں پھر رہتا زیادہ عرصے تک تو چیزوں کو فریز کرنے کے حق میں بلکل بھی نہیں ہوئے بس ایک دو بھی کے لئے فریز کریں بس تو واقعی پھر میں نکال کے بنا لیے تھے اور اس کو ہلکا تو اس کو آپ نا کہتے دیچگی میں بھی ایسے اس کو اچھا سا پیارا سا کلر بھی آ جاتا ہے لیکن میں نے آج وائٹ سوس چیز پاستا بنانا تھا تو اس کے لئے تو میں نے نا آون پری ہیٹ کرنے ہی کرنا تھا جانے کہ پاستا بنانا تھا تو میں نے نا ہلکا سا ان کو چکن لیک کو بھی کلر دے دیا نا رکھ کے آون میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پھر میں نے اس طرح دیچگی میں رکھ دیا تھا میں نے کہا اس طرح گرم رہیں گی اور پر سے کور کر دیا تھا تاکہ سوفٹ بھی رہے نا تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے جی دیکھیں ہماری یمی اور ٹیسٹی سی جو فتاری ہے نا آج کی وہ ریڈی ہو گئی ہے جس میں وائٹ سوس چیز پاستا میں نے بنایا تھا آج اور فروٹ چار تو ہمیشہ ہی بنتی ہے تو ساتھ میں چکن لیک بنا لیا تھا اچھا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نا بلکہ میں ارینج اور اس طرح منجمنٹ کرتی ہوں کہ جس دن مجھے اوون والی چیزیں بنانی ہوتی تو اس دن پھر میں سوچ لیتی ہوں کہ اس کے اندر اور کیا چیز بنیں گی پیٹیز بنا لوں جا پھر جیسے میں نے آج چکن لیک بنا لیا تو وہ بنا لیا تو اس طرح دو چار چیزیں میں نا سوچ لیتی ہوں تھوڑا سے کلپس لیے تو نا یہاں پی اب نماز مغرب پڑھنے کے بعد افتاری کرنے کے بعد نا حسین کو چیزیں لے کے آئے ہوئے تھے اچھا بچوں کو اتنا شوق ہے ماشاءاللہ سے اتنا ایکسائٹمنٹ ہے ایکسائٹمنٹ بھی ہے اور ان کو تھا کہ رمضان مبارک سٹارٹ ہو گیا تو پھر مجھے بھی اچھا لگتا ہے پتہ کیا ہے پاکستان میں تو ایک محول سا بنا ہوتا ہے ریلیٹیوز ہوتی ہیں زانے ہو رہی ہوتی ہیں افتاریاں چل رہی ہوتی ہیں اچھا ایدھے چھوٹے اپارٹمنٹس ہیں اور کچھ آپ کو اپنے اندر گھر کی اندری محول بنانا پڑتا ہے نماز کا افتاریوں کا سہریوں کا کیونکہ باہر چاہیں گے تو وہی روٹین ہے وہی ان کی لائف ہے گوروں کی کالوں کی جو آپ لوگ باہر نکلیں تو برحال ہم لوگ تو الحمدللہ اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پھر بھی تھوڑا بہت ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہاں پہ مسلمان کافی رہتے ہیں ہماری بلڈنگ بھی ماشاءاللہ کافی فیملی ہیں پاکستانی تو برحال جی یہاں پہ میں بات کر رہی تھی کہ ایمان کو اور ہیرہ لوگوں کو بڑا شوق چڑھا ہوا تھا کہ ماما ہم نے رمضان مبارک آیا تو ہم نے اپنے نا ٹیچرز کو اپنی فرینڈز کو اپنی نا دوستوں کو سب کو نا ہم نے اپنی بلڈنگ والے بھی لوگوں کو نا سب کو گفٹ دینی ہے تو اس کے بابا پھر چوکلیٹے لے کے آئے تھے حسین تو پھر سب پیک کر رہے تھے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں دہی دکھا رہی تھی آپ لوگوں کو کیسے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا ٹھیک اور مزے کا دہی جمع ہے اور بلکل پرفیکٹ طریقے سے اچھا کھٹا بھی نہیں ہے بلکل اچھا ہے اور یہاں پہ پھر وہ چیزیں تو ہم نے بیک کر دی تھی بلکہ ہم نے بینڈلنگ والوں کو تو دے دی تھی تو یہاں پہ ہم نے پھر رکھی ہوئی تھی سنڈے وال دن اپنے ریلیٹیوز کی افتاری رکھی ہوئی تھی اور کیا کہتے اس کی چچی کی اور تائی امین کی تو پھر ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی حسین لے کے آئے تھے ان کا بڑا ہی شوق تھا کہ میں نے رمضان کی چیزیں رمضان پیکش جو بناتی ہیں ویسے تو ہم نے پاکستان میں دے دیا تھا لیکن یہ کہ یہاں پہ تو اچھا لگتا تھا کیا کہتے ہیں کہ ویسے عام روٹین میں کپڑے شپڑے پھول وغیرہ یہ سارا کچھ دیتے رہتے ہیں لیکن یہ والے جو سپیشل چیزیں ہوتی ہیں رمضان مبارکی یہ بڑی اچھی لگتی ہیں تو یہاں پہ پھر لے کے آئے ہوئے تھے تو اتنی خوشی ہو رہی تھی یہ نیکس ٹیک اولا ہو گئے اس کے اندر تو مقرب کا بھی ٹائم ہونے والا تھا افتاری کا تو پھر چیزیں پیک کر رہے تھا میں نے کہا چلو پیک کر کے رکھتے ہیں کل کو آئیں گے نا افتاری پہ تو پھر ہم ان کو دے دیں گے تو یہاں پہ مال صاحبی خربوزہ کھانے میں مصروف ہے اور بڑا مزے سے سارا ہی ڈبا اٹھا کے لیا ہے فریج سے میں سارا ہی کھاؤں گا سارا ہی سے کھائے جانا ہے تو یہاں پہ اوزین چیزیں رکھنے میں مصروف ہے تو بچوں کو کہہ رہے تھا تم لوگ پیچھے تو میں خود ہی رکھتا ہوں اچھا ان کو اتنا شوق ہے نا میرے جزمنٹ کو بہت ہی زیادہ چیزیں دینے کا پانٹنے کا گفت دینے کا بڑا شوق ہے ان کو تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ایسے طرح چیزیں دیتے لیتے ہیں تو ویسے بھی محبت بڑھتی ہے اپنے رشتاروں میں بہن بھائیوں میں اور کچھ ویسے بھی کیا کرتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ایسے گفت ہے ہم اپنے ریلیٹیفز کو دینے ہیں لیکن پاکستان میں جب گریبوں کو دیتے ہیں جب دوسروں لوگوں کو دیتے ہیں تو اتنی دل کو تسلیح ہوتی اتنا دل خوش ہوتا ہے نا اور ویسے بھی اللہ کی رامے دینے سے کونسی کس چیز میں کمی آتی ہے ڈبل ہی ہوتا ہے تو ہمیرا تو یہی ماننا ہے کہ آپ اللہ کی رامے دیں گے تو الحمدللہ آپ کے رزق میں بہت زیادہ زافہ ہوگا تو خیر یہاں پہ تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ رمضان پیکج بلکہ گفت کہہ لیں رمضان پیکج تو خینا اچھا نہیں ہوگا ہلکا پھلکا سا گفت ہم اپنے ریلیٹیوز کے لیے پیک کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تو اس کے بعد ہو گیا تھا افتاری کا ٹائم اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے آج میں نے کیا بنایا آج میں نے دال چاول بنائی تھی اور اس کے علاوہ وائٹ کریمی چاٹ فروٹیٹ بنائی تھی اور باقی کل والی چیزیں ہی تھی جو کہ پڑی ہوئی تھی اور آپ کو بتائیں اتنا خط تو کھائے نہیں جاتا افتاری پہ جو کھا لیا کھا لیا بعد میں ہمارے گر میں کیا کہتے ہیں سپیشل سے لیدہ سے کھانا جانے کے ڈینر کھانے کا رواز نہیں ہے کیونکہ افتاری پہ ہم لوگ وہی چیزیں کھا لیتے ہیں تو فل ہو جاتی ہیں افتاری پہ ہی ہوتی ہیں تو بعد میں اتنی گنجائشی نہیں ہوتی کہ بندہ تبارہ سے کچھ کھا سکیا اور سہری میں بھی وہی روٹین والی چیزیں ہوتی ہیں پراتھا اور انڈے اور سالن وغیرہ تو یہ والے وائٹ سو اس پاستہ ہو گیا کھیر ہو گئی جب فروٹ چاٹ ہو گئی جب پھر چکل لائے گئے وغیرہ جب پھر ایسے چیزیں فرائیڈ وہ رات کو ہی کھائے جائیں گے سہری پہ تو کوئی بھی نہیں کھاتا کئی لوگوں کے گرانوں میں فروٹر صبح صبح کھا لیتے ہیں جب پھر کچھ اور کھا لیتے ہیں لیکن ہمارے گرر میں کچھ ایسا نہیں ہے تو وہ چیزیں جو پڑی ہیں وہ پڑی ہی رہتی ہیں تو پھر میں نے کہا اس سے پہلے وہ ضائع ہو جائیں تو آج باقی فریج میں پڑی ہوئے چیزیں ہیں تو وہ نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ ماشاء اللہ سے تھرڈ دے اور یہ ہے آج میں بنا لگی ہوں جی کوفتے اور وہی کوفتے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو فریز کرنے بتائی تھی آج گوہی بننے لگی ہیں مٹن کوفتے تو بڑے ہی آسانی سے بن جائیں گے بڑے ہی منٹو سکنٹی بن جائیں گے اگر آپ کے پاس چیزیں فریز کیونے کوفتے موجود ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بناتی ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاس لے لیا تھا ٹوماتر لے لیا ہے اور دو ہری مرچے لی ہیں تو ان کو اس طرح میں نے چوپر میں ڈال کے تو اچھا سائز کا پیسٹ بنا لیا ہے تو ساتھ ہی میں نے یہاں پر انڈے بوائل کرنے بھی رکھ دیں ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر کوفتے تو انڈوں کے بغیر اچھے نہیں لگتے اور بچے کھاتے بھی نہیں شوک سے کھا جاتے ہیں جب انڈا اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے تو ایسے بھی پیارے لگتے ہیں اور ہیلدی ایک آپ کا کھانا ریڈی ہو جاتا ہے اچھا جب میں وائس آور کر رہی ہوں آپ کو پتا ہے یہاں پر ہر کر میں تو ڈوگیز کسی نے کسی نے رکھے ہوتے ہیں کالے گورے آپ کو پتا ہے نیبرز میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو خیر آپ لوگوں کو اگر یہ والی آواز وہ تھوڑی سی آئس جیٹ کر رہی ہے تو پلیز اس کے لئے سوری کیا کریں پھر مجبوری آوائیس آور تو کرنی تھی تو یہاں پر انڈے میں بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں ہیں اور اب بنا لیتے ہیں جی کوفتوں کی گریوی تو ماشاءاللہ سے یہاں پر چھوٹی سی پیاری سی دیجکی میں نے لے لیا ہے اچھا میں نے سے تھوڑی سی بڑی بڑی دیجکیوں میں کھانا بنا نا مجھے اچھا لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا چلے یہ بھی پھر استعمال تو کرنی ہے تو اس کے اندر آدھا کپ کے کری میں نے آئل ڈال دیا کوئی سو کوگنگی آئل ڈال دیا تو یہاں پر جو پیسٹ ہم نے میڈیم سائز کا ایک لیا تھا ٹوماٹر اور پیاز اور ہری میٹر لی تھی نا تو اس کو ڈال دیا پیسٹ کو اور اس کو ہم نے اتنا بننا ہے اتنا اس کیا نا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کچھا پاہ ختم ہو جائے اور ہلکا ہلکا سا گولڈن سا کلر آ جائے اس کو نا بونتے بونتے ہم نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کے قریب نا لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دینا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو جب آپ لوگوں نے یہ پیاز اور ٹوماٹر کا پیسٹ بنائے تب آپ نے لسن ادھرک اس کے ساتھ ہی پیسٹ لینا ہے اور تمام چیزوں کو ڈال کے آپ نے بوننا سٹارٹ کر دینا ہے میرے پاس ہے چونکہ پیسٹ موجود تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے لیدہ سے ڈالا ہے تو یہاں پر سپائسز بھی ڈال دیں گے جب ہلکا سا آپ کا جو مٹیریل ہے وہ بن جائے ون ٹی سپون ریڈ میٹ کا پورڈر ہے ون ٹی سپون مرنگ نمک ہے ون ٹی سپون یہاں پر حلدی ہے اور ون ٹی سپون زیرہ کا پورڈر ہے ون ٹی سپون دنیا کا پورڈر ہے اور ون ٹی سپون گھر مسالہ ہے کیونکہ یہ ون ٹی سپون اس وقت سے ڈالیں کیونکہ ہم نے مسالے میں صرف سپائسز ڈال لیں کیونکہ کفتوں کے اندر تو آرریڈی سپائسز پہلے سے ڈالے ہوئی ہیں تو یہاں پہ اچھا سا ہمارا مسالہ جو بون چکا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر ایسا کرنا ہے کہ جو فریز کے ہوئے کوفتی ہیں آج ہم نے اس کو ڈریکٹری ڈال دیں یہ دیکھیں اچھی خاصی برف اس کے اندر جمعی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج اس طریقے سے بنا کے دیکھیں بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور اتنے مزے کے بنیں گے بہت ٹیسٹی بنیں گے تو خیر اس کو ہلکا سا ہی ہم نے مکس اپ کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے دو گلاس پانی کے ڈال کے رکھ دینے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے سا آپ سے جانے کی دیکھ لیں کوفتے کب تک آپ کے گنیں گے کیونکہ مٹن کے اوپر بھی ٹپینٹ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ دو گلاس سے میرے خیال میں بلکل پرفیکٹ رہیں گے کیونکہ اس میں شوربہ تو ہم نے بنانا نہیں ہوتا گریوی گریوی کوفتوں میں کے اندر اچھی لگتی ہے تو دو گلاس پانی ڈال کے ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تقریب میں ٹونٹی منٹ کے لیے ٹونٹی منٹ کے اندر اندر جو کوفتیں سوفٹ ہو جائیں گے اور ہماری اچھی سی گریوی بھی ریڈی ہو جائے گی خیر انڈے بھی ہمارے اُبل چکے تھے تو اس کو بھی میں نے بند کر دیا تھا اور اس کو چھنڈے پانی میں ڈال کے انگر چلکا بھی پیل آف کر لیا تھا تو اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ٹونٹی منٹ کے بعد ہمارے جو کوفتیں وہ پہ پک چکی ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ڈال دینا ہے یہاں پہ ہرہ دنیا اور ہری میچے ڈال دیں جہاں پھر لمبا سلائس میں کھٹا ہوادرک ڈال دیں آپ کی مرضی ہے جیسے آپ ڈیکوریشن کرنا چاہئے کر سکتے ہیں تو یہ لے جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یمی اور ٹیسٹی سے کوفتیں ہمارے بن کے ریڈی ہو گیا اور اس کے اوپر انڈوں کی گارنش کریں بہت مزے کے لگتے ہیں دیکھتے ہیں ہی موں میں پانی آ رہا ہے حالانکہ روزہ رکھا ہوا ہے تو برحال جی بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سہولت ہو جاتی جب آپ کے پاس ایسے فریز کیوئے چیز پڑی ہونا تو بہت ہی منٹو سکنٹو میں آپ کھانا ریڈی کر سکتے ہیں جنہیں کہ افتار ریڈی کر سکتے ہیں یہ کوفتیں تو میں نے بنا لیے تھے یا افتاری پہ تو کسی نے بھی نہیں کھائے تھے کیونکہ ہمارے گھر میں آپ کو وہی کیریون روٹی کھانے کا رواز نہیں ہے افتاری پہ تو یہ صبح کو سہری میں ہی کام آئیں گے تو یہاں پہ ایک اور ریڈیش بنا لیتے ہیں جلدی سے ریسپی کسٹڈ جیلی تو آج کسٹڈ جیلی بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے میں بناوں گی تو یہاں پہ میں نے دو گلاس دودھ کے لے لیئی ہیں اور اس کے اندر فور ٹیبل سپون کے قریب میں نے چیڈی ڈال دی ہے تو اس کو اچھا سا مکس اپ کریں گے اور اس کا بوائل آنے تکا ویٹ کریں گے جیسے اس کو نا ہلکا سا بوائل آ جائے گیا تو ہم نے ایسا کرنا ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے کسٹڈ ٹو ٹیبل سپون ہے ہم نے تھوڑے سی ملک کے اندر اچھا سا مکس اپ کر کے اس کو ڈال دینا ہے کسٹڈ کی ریسپی بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے یہ تو ہر کسی کوئی بنانا آتا ہے تو اچھا سا مکس اپ کر لیں گے اچھا اس جو ریسپی میں آپ لوگوں کو بنانا بتا رہی ہوں اس کے لیے ہمیں تھک والا کسٹڈ نہیں چاہیے تقریبا لیک وڑا والا ہی کسٹڈ چل جائے گا اس کے اندر تو یہ دیکھیں بالکل اس طرح کی کونسسٹنسی آپ لوگ رکھ لیں کسٹڈ کو ریڈی کرنے کے بعد اس کو روم ٹیپریٹر پہ آنے تے ہیں تو دوسری طرف ہم بنا لیتے ہیں جیلی تو جیلی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے مہنگو فلیور کی جیلی لے لی ہے تو کسٹڈ بھی آپ کوئی بھی فلیور کا لے سکتے ہیں تو یہاں پہ پانی کو اچھا سب وائٹ کر لیا ہے ڈیڑھ کا پانی ڈالیں اور اس کے اندر پھر جیلی کا پیکٹ ڈال دیں اور بس جولہ پند کر کے ہم نے اچھے اس کے اندر مکس اپ کر لینا ہے تو یہاں پہ کسٹڈ ہمارا روم ٹیپریٹر پہ آ چکا ہے اور جیلی جو ہے نا جیلی والا پانی جو ہے نا ہم نے کسٹڈ کے اندر ہم نے ڈال دینا اس کو جنمنے نہیں دینا اس سے پہلے دونوں کو چیزوں کو مکس اپ کر لینا ہے تو میک شور ہو کے کیا کہتے ہیں جیلی جمعی نہ ہو یعنی کہ اگر تھنڈی ہوگی تو وہ فوراں سے جمنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر ڈال کے اچھا سا مکس اپ کر لیں گے اچھا تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد نا جیلی اور کسٹڈ دونوں کو تو ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں فروٹ آپ کے پاس جو سیزننل فروٹ ہوں وہ ڈال سکتے ہیں آپ بنانا ڈال سکتے ہیں سٹارو hij ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پہ میری گریپس لیے ہیں توڑے سے میں نےuna پدام بھی ایسے بریگ بریگ کر لیے تھے وہ ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر اور بنانا میں�سے اس کے اندر بڑا مزے کا لگتا ہے میرے پاس آج تھا نہیں اگر ہوتا میں ضرور ڈالتی وہ بھی اس کے اندر بہت مزے کا لگتا ہے سارے فروٹ ڈال کے اچھے اسے مکس اپ کر لینا ہے ہم نے اس کو ویسے عام طور پر ہم کسٹر جالی بناتے رہتے ہیں لیکن یہ والے طریقے سے اگر بنا کے کھائیں گے تو قسم سے بڑا مزہ آئے گا اور ویسے بھی یہ ایک ڈیفرنسی ریسپی آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی اور بڑھوں کے بھی حسین کو ویسے کسٹر بڑا پسند آئے میں نے کہا چلا ڈیفرنسی ریسپی سے آج ٹرائی کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ میں نے کیک والا ایک موڈ لے لیا اور اس کے اندر ایسے کلین شیٹ جو بچھا لیا اور اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو سارا بیٹر رہ جانے جو کسٹر اور جیلی والا اور فروٹ والا ہے وہ سارا اس کے اندر ڈال دینا ہے اچھے اس ٹیم سے شاید آپ لوگوں کو سمجھنا لگے کہ میں کیا والی چیز بنا رہی ہوں لیکن جب یہ میں اندر پہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی کتنی مزے کی جی ریسپی ہے اور دیکھنے میں بڑی پیاری لگ رہی تھی بڑی ایکٹریکٹیف سی جی والی ریسپی لگ رہی تھی حالانکہ وہی ریٹین والا کسٹرڈ ہے وہی جیلی ہے جو کہ ہم لوگ بناتے رہتے ہیں تو یہاں پہ سارا ہی میں نے فیل اپ کر دیا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر دیکوریشن کے لئے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ میوے ڈال دیں بادام ڈال دیں جیلی کا ہلکا سا پورڈر ڈال دیں جب پھر میں نے میرے پاس اگلاب کی پتیاں پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے یہ والی ڈال دیتی ہوں تو یہ ڈال دیں اور پھر اس کے بعد ہم نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو اٹھا کے فریج میں رکھ دینا ہے کیونکہ آپ کو پتہ جیلی نے جبنا سٹارٹ ہو جانا ہے تو پھر فریج میں رکھ دیں گے تقریبے دو سے تین گھنٹے کے لئے تو آپ ایسا کریں یہ والی ریسپی نا اگر آپ نے افطار پر بنانی ہے تو آپ دپہر میں بنا لیں تو شام تک اچھے خاصی سیٹ ہو جائے گی اور بچے بڑے صرف افطاری پر خوش ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح تو دو گھنٹے کے اندر اندر یہ سیٹ بھی ہو گئی یہ اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ کس طرح پیاری اور مزے کی ریسپی بنی تھی نا تو یہ دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ موڈ سے باہر آگئی ہے اور بڑی مزے سے آپ اس کے کیوبز بھی کار سکتی ہیں تو یہی رہا میرا آج کیا پیارا سا چھوٹا سا ولاغ آئی تینک آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اچھا کھائیں ہلدی کھائیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتی ہوں پھر نیکس ویڈیو میں نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ